تھوڑا بھی یہ یوز ٹو ہوں گے باہر ایدر اس معاول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے دوست بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہمارا کسی اور کا سیٹ اپ کی ویڈیو تھا نہیں آج ہم لوگ بھی گھر پہ ہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دوستوں سے گپ شپ کی جائے اور کچھ اپ ڈیٹ دی جائے اپنے کبوتروں کے بارے میں اس طرح ہے کہ کچھ دن پہلے میں ایک کبوتری لے کے آیا تھا فیمل جو کہ کسی دکان سے لے کے آیا تھا تو مجھے وہاں پہ ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی بیمار ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس طرح متیات نہیں کیا وہ لا کے اپنے باقی کبوتروں کے بیچ میں چھوڑی ہے تو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ میرے اس کے ساتھ ساتھ یارہ کبوتر مر گئے اور یہ ایک بڑا برا ایکسپیرینس تھا میرا اور میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کوئی بھی کبوتر بیمار اگر آپ کو ڈاؤٹ ہوگو تو اس کو فوراں سے آپ اپنے باقی کبوتروں سے دور کر لیں ان کو پنجرے سے اٹھا دیں ورنہ آپ کے باقی کبوتر بھی اس سے بیمار ہو سکتے ہیں تو گوڈ نیوز دیکھی ہے کہ میری کبوتری ہے اس نے انڈے دیئے میں کافی دن سے وہ بیٹری ہے اس پہ تو آپ کو انڈے دکھاتے ہیں اور کبوتروں کو بھی آج نکالتے ہیں باہر ویسے تو میں نے کبھی اس پنجرے سے باہر نہیں نکالا اس پنجرے کے اندر ہی ہوتے ہیں وہ دیکھیں آپ سامنے ان کا لافٹ ہے ایک چھوٹا سا کھڈا بنا اور یہ باہر ایک پنجرہ ہے تو اس کے اندر ہی گھومتے پھرتے رہتے ہیں میں نے باہر کبھی نہیں نکالا تو آج شیطان آرہ ہے دل میں میں نے کہا اگر آپ باہر نکالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کبوتر اڑتے ہیں یا یہیں پہ رہتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ تو اندر چلتے ہیں پہلے یہ کہ کبوتروں کو یہیں پہ بلکہ باہر دانہ ڈالتے ہیں کبوتر باہر لے کے آتے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں کبوتر تھوڑا سا دہرے میں ہے کیونکہ پہلے کبھی میں نے ان کو باہر نہیں نکالا ہمیشہ وہ اس پنجرے کے اندر ہی رہے ہیں وہ ڈائر کے مارے باہر نہیں آرہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ باہر آئے تاکہ تھوڑا سا ان کا پتا چاہے لگے آپ کو دیکھ سکیں ازر آیا اب دلالہ کوشش کر رہا ہے کبوتروں کو باہر نکالنے کی پکڑ پکڑ کھے کے کبوتر باہر نکال رہے جا رہا ہے کیونکہ کبوتروں کو عادت نہیں ہے کہ پنجرے سے باہر آنے کی اس طرح سے تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک ریسر کبوتر میں لیا تھا پیر لیا تھا اپنے کزن سے جس کا لاسٹ ویلاغ میں آپ کو دکھایا ہے بہت خوبصورت کبوتر ہے یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دونوں میل فیمل ہے اور ہے بھی ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے اور بڑا زبدست جوڑا ہے یہ خوبصورت ہے تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ بھی انڈے شنڈے دیں گے پھر آپ کو میں ان کی بھی آگے دکھاؤں گا بریڈ یہ والا جو میل ہے نا یہ والا لاسٹ ٹائم میں نے کھولا تھا یہ اڑ گیا تھا تو یہ واپس اپنے پرانے گھر چلا گیا تھا وہاں سے پھر مجل جا کے لانا پڑا جو براؤن والا کبوتر ہے بڑا میل نظر آ رہا ہے اس کی فیمل بھی مر گئی ہے تو اس نے انڈے دیئے تھے دو انڈے لیکن اب وہ کبوتری مر گئی تو پیچھے کبوتر بھی تھوڑے دن بیٹھا ہے انڈے پہ پھر اٹھ گیا تو ابھی اندر ایک کبوتری بیٹھی ہے اس کے نیچے پھر میں نے وہ انڈے رکھ دیا اور اس نے اپنے بھی دو انڈے دے دی ابھی اس کے نیچے ٹوٹل چار انڈے ہو گئے ہیں تو میں انڈر جاتا ہوں انڈر جا کے آپ کو چیک کراتا ہوں ان کو سائیڈ پہ کر دو نہیں تو یہ آگے پیچھے اٹھ گیا انڈر چلتے ہیں انڈر میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتری جو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو آئیں میرے ساتھ میں انڈر چلتا ہوں وہ سامنے آیا میں ایک منٹ کیمرہ میں خود لے لیتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کبوتری انڈوں پہ بیٹھی ہے اور چار انڈے ہیں تو وہ اب کس کس پہ بیٹھے اس کو بھی نہیں سمجھاتی آگے آت کر کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار انڈے ہیں اس کے نیچے کبوتری کا لگتا ہے اٹھنے کا بلکل بھی موڈ نہیں ہو رہا چلیں اس کو ہم زیادہ تنگ نہیں کرتے یہ بیٹھی رہے اپنے ہڈوں پہ ہم باہر چلتے ہیں کبوتر تھوڑا سا مجھے باغی لاغ رہا ہے کیونکہ گریل کی دوسری سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور شاید نیچے چلانگل پہ گانے کے چکروں میں کبوتر آج آزاد ہوئے ہیں یہ دیکھیں کہاں پہ آکے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی آزادین جواہے کریں ان کی کوشش تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کہ یہاں سے جمپ کرنے کی اس کو کبھی میں نے پکڑا نہیں ہے کبوتر کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو گئے ہیں پکڑنے کی وجہ سے لے تو اس لیے میں باہر آگئے ہوں اس کے کھڑے میں سے میں نے کہا بیٹھی رہے ہیں اپنے انڈوں کے اوپر تو انڈے کا ہی گراہ نہ دے یا خراب نہ کرتے تو آپ کو میں ایک ایک کر کے کبوتر پکڑ کے دکھاتا ہوں کہ کون کون سی نسل ہے تو میں اندر جاتا ہوں پینجنے میں پکڑ کے لے کے آتا ہوں کبوتر یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اڑنے والا کبوتر ہے اور تھوڑا فینسی نظر آتا ہے لیکن اڑتا بہترین ہے یہ کبوتر بہت اچھا ہے اس کو تھوڑا سا آپ قریب آکے دکھائیں یہ دیکھیں جی کبوتر ماشاءاللہ نارا یہ میل کبوتر ہے پر اس کے میں نے کٹے میں کیونکہ نیا نیا سٹا پہ یہ ہوتا ہے کہ در ہوتا ہے کہ کبوتر بھاگ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے ان کے پر کٹ دی ہیں یہ کبوتر آپ کو مزید میں پکڑ کے دکھاتا ہوں اور کبوتر یہ جی ایک فینسی میں آتا ہے یہ بھی شرازی کبوتر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کے کلرز ہیں اور بڑا ستمند کبوتر ہے اس کا پیر لگاو ہے اندر فیمل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو میں نے کبھی پکڑا نہیں ہے جس طور سے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں صحیح طرح ہاتھ میں آپ بھی نیتے بار بار شڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ذرا اس کو زلدی سے دیکھ لیں تاکہ پھر میں اس کو چھوڑ دوں اندر ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر ہے ایک یہ کبوتر ہے جی ماشاءاللہ اس کو کاسد کبوتر بولا جاتا ہے جو ریسر بھی کلاتا ہے آج کل بہت مشہور ہے یہ ایک دفعہ آپ کے چھت پر اگر ہل جائے تو یہ کبوتر آپ اس کو سو کلومیٹر دور سے بھی چھوڑیں تو ڈائریکٹ آپ کے چھت پر ہی واپس آئے گا ابھی میں نے آپ کو لاسٹ ویلاؤگ میں بھی دکھایا تھا عمر بھائی کی ویڈیو میں ان کے باس ساری یہی والی نسل تھی اور یہی کبوتر تھے سارے تو آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ میل ہے اس کی فیمل بھی میرے پاس موجود ہے تو ابھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی بریٹ کر دے گی انڈے شنڈے اتارے گی تو آپ کو وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے اس کا پرنٹ کتنا خوبصورت ہے کبوتر آپ کو دکھائیں ہیں جی کبوتروں کا کچھ شوق ہے ہمارا پہلے تو کافی زیادہ ہی کٹھے ہو گئے میرے پاس تقریباً 22 ہو گئے لیکن جس میں سے یارہ کبوتر مار گئے ہیں جس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کبوتری بیمار میں نے بیش میں رکھ دی تھی اس نے ساروں کو اتنا خراب کیا کہ وہ بچارے بچ ہی نہیں سکے میں نے بہت علاج بھی کیا ان کی دوائیاں وگرہ ڈالی ان کو لیکن وہ لوگ بھی نہیں بچے ان کی زندگی شاید اتنی تھی تو میسیج یہ ہے میرا اس ویڈیو میں کہ کبوتر رکھنا پسند کرتے ہیں اگر ان کا کوئی کبوتر یا کبوتری بیمار ہو جائے تو کوشش کریں اس کو جل سے جل نہ اپنے باقی کبوتروں سے الگ کر لیں نہیں تو وہ باقی کبوتروں کو بیماری لگ سکتی ہے تو مجھے تو نقصان ہوا لیکن چلیں اس چیز سے کچھ سکھا ہی ہے ہم نے تو باقی یہ کہنا تھا کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ویڈیو کو تو آپ سب سے گزارش یہ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم لوگوں کے جل سے جل سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں جو کہ ہمیں ایک منیموم تاسک ملا ہو ہے ایک ازار سبسکرائبر کا تو میری آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ذرا سپورٹ کریں تاکہ ہمارے جل سے جل سبسکرائبر کمپلیٹ ہوں ہمارا واش ٹیم پورا ہو اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ اس چینل پر آئیں گی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ